آج آپ کو بتائیں کہ ساوند میں پہلی بار لگائی گئی جی قصہ ویبھات کی ٹیمیں کس طرح کام کریں گی ڈانسر کیوں ایس ایس پی دفتر پہنچی اور ایس ایس پی نے دیورانیہ بھوجیپورا شاہی انسپیکٹر سے چارچ چھین لیا ہے کمیشنر سومی آگروال کے نردیش پر سڑک کھوڑنے کے لیے جننگم پر کس لیے مقدمہ درج ہوا ہے اور ڈلی کی اہم کانفرنس میں حصہ لینے کے بعد مولانا شاہ بدین رجوی نے ہمیں کیا جان کری دی ہے تو اس دکھت حاصلے پر بھی بات کریں گے جس نے کینٹ میں ایک یوہ بی باری کو چھین لیا ہے پہلے آج کی صرفیوں پر نظر کابر یاترہ کی مدن نظر مندروں میں پہلی بار میڈیکل ٹیم یو پی بیہار میں ٹھمکے لگوا کر ڈانسر کے ہڑپ لیے آٹھ لاکھ کمیشنر نے کرائی جننگم کے افسروں پر بڑی کارروائی گو کشی پر نپٹ گئے دیورنیا کے انسپیکٹر اندر کمار آلینیا مسلم جماعت کے عدیشہ اکھ نے لیا کانفرنس میں حصہ بی ڈی اے نے لال پھاٹک کے پاس پالونی میں سیل کیے چار بھون سینہ کی دیوار گرنے سے ریٹائٹ سینی کرمی کے میٹے کی موت اب خبریں وستار سے سون ماہ کا آغاز ہو چکا ہے اسے لے کہ پرشاہ سندھ پولیس کی ٹیمیں حرکت میں ہیں مارگوں سے لے کر مندریوں تک تیاریاں دکھائی بھی دے رہی ہیں پہلی بار کامانیاترہ اور مندروں میں ہونے والے جلا بشک کے دوران چکستہ ویبھات کی ٹیم بھی موجود رہے گی پھر مک مندروں پر ایک میڈیکل ٹیم کی ویبستہ کی گئی ہے کسی بھی شردھالوں کی طبیعت خراب ہونے پر یا پھر کسی امرجنسی پڑھنے پر چکستہ سویدھا مہیا کرائی جائے گی اس کے لئے ایمبولینس بھی لگائی گئی ہے آپ کو سنواتے ہیں کہ دالیڈر ہمڈی کو اس بارے میں سی ایمور ڈاکٹر بلبیر سنگھ نے کیا جانکاری دیا ہے ہم نے جو راجتے پڑھتے ہیں جہاں سے کامبار آنے کا مہن راستہ ہے جیسے کہ تمہارا مورا ہمارا پڑھتا ہے یا تیرہ پڑھتا ہے جو باہر کے روڑ پڑھتے ہیں وہ روڑوں کو بھی ہم نے کیاپ لگا رکھے کہ انسی بھوڑا ہم نے میڈیکل ٹیمہ سوائے ایلیٹر پر موڈ پر رکھی ہوئی ہیں ہم خود ہی اس کو سپرمین کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈاکٹر اپلے پڑھتے ہیں وہاں اپلے پڑھتے ہیں کہ نہیں دوائیاں ایٹی سنیکھ دینم ایٹی ای آر بھی ساری دوائیاں ہمارے پڑھتے ہیں اور ہم جلہ پساسم کی سمبرد میں رہتے ہیں تیرہ کو اس سے اس طرح کی آباسیتہ پڑھتی ہے تو ہم بی ایم کپتان ساتھوی نمبر ملے کر گے اس کو آپس مل کے کوڈنیٹ کر لیتے ہیں یو بی بیہار میں ٹھوم کے لگوا کر ڈانسر سے ہڑپ لی آٹھ لاکھ بریلی مردوات کی ڈانسر نے ایس ایس پی سے ایونٹ مینیجر کی شکایت کی ہے دفتر میں شکایتی پتر دے کر لزام لگایا کہ انہیں تین ہزار روپے پرتی دن کے کانٹریکٹ پر شادی سماروں اور اس طرح کی دوسری پارٹیوں میں ڈانس کے لیے لے جایا گیا تھا بیہار کے چپرہ میں دو ماہ رکنے کی بات تیہ ہوئی تھی اس کے لیے چھبیس اپریل کو بریلی سے بیہار گئے تھے ساٹھ دن کے کام کے بدلے میں نو لاکھ روپے بنے لیکن ایونٹ مینیجر نے بیانوے ہزار روپے ہی دیا اور اس کے بعد آٹھ لاکھ روپے چکتا نہیں کیے ہیں جس سے ان کے سامنے آردھک سنکھٹ کھڑا ہو گیا ہے اپنا اور بچوں کا گدارہ مشکل ہو رہا ہے پیسے مانگنے پر ایونٹ مینیجر نے جان سے ماننے کی دھمکی دی ہے بیتری چینپور کی سنینہ بھمورا کی سنیتا دیورانیا کی سواتی بہڑی کی جوتی اور مردوات کی جوہی نے اسے سپی سے مقدمت درج کرانے کی مانگ کی ہے سن یہ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں اور کیا کہا ہے تین ایہ روپ پڑے نائٹ پہ لے کے گئے تھا کہ آپ کو تین ایہ روپ ہے کہ ہم نائٹ دیں گے کیونکہ ہم لوگ ڈانسر ہیں تو یہ بندے نے لگسا ہمیں نبی ہزار روپے دیا اور یہ بندہ ہم کو بحار میں چھوڑ کر کار سے اپنی بھاگ آیا ہے ہم پر پیسے کرائی کی بھی نہیں تھی تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے چندہ مانگا تو وہاں کے لوگوں نے ہم لوگوں کو چندہ دیا کہاں کرانے والا ہے کب لے کے گیا تھا سالینگر کرانے والا ہے اور یہ ہم کو پچیس تاری کو لے کے گیا تھا لگاتار کنٹی پچیس تاری کو دو مہینے لگ پر کنٹی نیو ہم کو تین ایہ روپ پڑے نائٹ سے اس نے کام کرایا اس نے ہم کو لمسم نبھے نبھہ ہزار روپے دیا باقی کا ہمارا آٹھ لاکھ آٹھ ہزار روپے لے کے بیٹھے گیا اب ہم اس کے گھر پر آتے ہیں تو یہ کہتا ہم جان سے مار دیں گے تمہیں اگر یہاں تو نہیں گئے تم لوگ کبھی تو ماں بھین کی گالیاں دیتا ہے کبھی جان سے مارے دنگی دیں گے کتنے لوگ گئے تھے آپ لوگ ہم لوگ چاروں گئے تھے سواتھ تھانے میں شکاعت کی تھی سوامی اگرال کے نردیش پر پی ڈی وڈی کے جائی سنجیو کمان نے سمارٹ سٹی کے تحت بنی سڑک کھوڑنے کے لیے کوتوالی میں مقدمہ درج کر آیا ہے آروپ ہے کہ سڑک کو بغیر انومتی کے کھوڑا گیا اس کے لیے نگر نگم اور سمارٹ سٹی کے افسروں سے کسی بھی طرح کا پترہ چار بھی نہیں کیا گیا تب جبکہ کمیشنر جون میں ہی نردیش دے چکی ہیں اس کے لیے کوئی بھی کاریدائی سنس تھا سماندیت ویبھاگ کی انومتی کے بغیر سڑک نہیں کھوڑے گی سڑک کو جل نگم میں سوائش نگر کا پانی سیور لائن سے جوڑ کر سیور ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہچانے کے لیے کھوڑا تھا خیر مقدمہ درج ہونے کے بعد جل نگم میں کھل بلی مچ گئی ہے گو کشی میں نپڑ گئے دیورنیا کے انسپیکٹر اندر کمار ایس ایس پی پرباکر چودھر نے چارج کے دوران دائیتوں کا نروحن کرنے میں ناکام انسپیکٹر پر کاروائی کا چابوف چلایا ہے تین انسپیکٹر سے چارج چھین لیا ہے ان میں دیورنیا کے انسپیکٹر اندر کمار کو چھیتر میں گو کشی کی سزا ملی ہے ان کے یہاں لگتار گو انشی پشو کے اوشیش ملنے کی خبریں سامنے آ رہی تھیں ایس ایس پی نے انہیں لائن حاضر کرنے کے بعد دیورنیا کا چارج جیون سنگھ کو سوپا ہے جو پولیس لائن میں تھے بھوجیپرا انسپیکٹر اجائی پال سنگھ اب سوشل میڈیا سیل دیکھیں گے ان سے پہلے یہ کام دیکھ رہا ہے نیرج ملک بھوجیپرا تھانا چلائیں گے سی سی ٹی این ایس پرباری ستیندر پال سنگھ تھانا شاہی کے پرباری نرکشک بنائے گئے ہیں آلینیا مسلم جماعت کے ادھیاکش نے لیا کانفرنس میں حصہ مسلم ورڈ لیگ کے مہا سچیپ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم اور بھارت کے سرکشہ سلاکار عجیر ڈوبال جیسے شخصیت کی موجودگی والی انڈو عرب انٹرنیشنل کانفرنس میں حصہ لینے کے بعد مولانا شاہب الدین ردوی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہا ہے کہ ہندو مسلم کے بیچ کبھی بھی رشتہ کمزور نہیں ہونے چاہیے سوفیزم کی ویچاردھارہ پر چلنے کی نیز زور دیا ہے سنیے دا لیڈر ہندی کو مولانا نے کیا جانکاری دی ہے آج دہلی میں ایک عظیم و شان کانفرنس منقض ہوئی جس میں سعودی عرب کے مشہور اسلامی کسکار اور رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علی صاحب اور ہندوستان کی مشہور شخصیت راشت سرچہ سلاکار بھارت سرکار کے جناب عجید ڈوال صاحب بیمان خصوصی تھے اس میں عجید ڈوال جی نے یہ کہا کہ جتنی OIC یعنی اسلامی عرب کانفرنس کے جو ممالک ہیں ان کی آبادی جتنی نہیں ہے اس سے زیادہ آبادی ہندوستان کی ہے ان کا بیان ملکل درست ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ عرب اور ہندوستان کے کس طریقے سے قدیم پرانے ریوائیتی، تجارتی، مذہبی، کلچرل روابط رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چپی بات رہی ہے اور ہم پھر مضبوط ایک رشتہ اور ناتا جوڑنا چاہتے ہیں اس پر ہم گامزن ہیں اور عجید ڈوال جی نے اور بھی آگے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام کی تعریف کی اور تعریف کرتے انہوں نے کہا کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان اور ہندووں کے رابطے بھائیچارہ اخوت یہ برابر مضبوط ہوتا آیا ہے تو میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی جنگ ہمیشہ عیسائی اور یہودیوں سے رہی ہے ہندووں سے کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی جو لوگ بھی ہندووں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ غلط راستے پر ہیں اور وہ تشدد کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو ایسے راستے سے انہراف کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور صوفیزم ایک ایسی بیچار نارا ہے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑتی ہے بیڈیا نے لال فاٹک کے پاس سیل کیے چار بھون بغیر نقشہ پاس کرائے بدائیوں روڈ پر لال فاٹک کے پاس نارائن ان کلیوں میں بنائے گئے چار بھونوں کو بیڈیا نے سیل کر دیا ہے ان پر نوٹس بھی چسپا کیا گیا ہے بھوشے میں دھوستے کرن کی کاروائی پرستاویت کی گئی ہے اس کاروائی کے دوران بیڈیا کے ائی حریش چودری جائی سوشیل کمار ایس کے سنگھ موجود رہے بیڈیا افسروں نے خریداروں کا آوان کیا ہے کہ کالونیوں میں آواز خریدتے وقت وکریتا سے نقشہ سوئی کے تھونے اتیادی کے اویلیک مانگ کر سنچت کرنے کی نرمان عویت تو نہیں ہے ایسا ہے تو مکان خریدنے سے بچیں سینہ کی دیوار گرنے سے ریٹائر سینی اکرمی کے بیٹے کی موت کینٹ میں نٹراج تینیمہ کے پاس بشپ کان ریڈ سپول کی پیچھے سینی اسپتال کی دیوار گرنے سے بڑا حاصل ہو گیا بارش میں بھیگنے سے بچنے کی نیے رکے ابھی شیخ بھارتی کی موت ہو گئی حالانکہ سینی اکرمی انہوں نے اسپتال لے جا کر بچانے کا پریاس کیا لیکن سفلتہ نہیں ملی ابھی شیخ کی پتا جمنلال سینہ سے ریٹائر ہے ابھی شیخ کسی کام سے کینٹ چھیتر میں گئے تھے لوٹ کر آتے وقت حاصلے کا شکار ہو گئے وہ فالتون گنج کے رہنے والے ہیں سبحاش نگر میں ان کی ریڈی میٹ کی دکان ہے ہائی وے پر حاصلے میں پیپسی بھرے ٹرک کے پر کھچے اڑے تڑھ کے پیپسی لے کر رامپور جارہ آٹ ٹرک انی انتریت ہو کر ہائی وے پر لابھاری چوکی کے پاس کسی اگیات واہن سے ٹکرا گیا رفتار تیز ہونے کے سبب زبردست ٹکر ہوئی ٹرک کے آگے کا حصہ بری طرح سے شتی گرست ہو گیا ہے چھوٹے گنج پہچی میں کے بھلی اشنگ کا گاؤں کا رہنے والے چالک رین ٹرک کے اندر ہی پھنس گئے پولیس نے سوچنا ملنے کے بعد غیل چالک کو ٹرک سے نکال کر اسپطال بھیجا لیکن وہاں ڈاکٹروں نے انہیں مرت گوشت کر دیا ہاتھ سے کے بعد ہائی اوپر جام لگنے لگا تو پولیس نے کرین منگا کر ٹرک کو کنارے کرایا پولیس نے تڑکے ہوئے ایکسیڈینٹ کا مقادمہ ابھی درج نہیں کیا ہے آج کی بولیٹن میں اتنا ہی اس طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کی نہیں ہم سے جڑے رہیے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے